کل انہوں نے ایران در حکمت کے اندر ان کو نشانہ بنا دیا مسلم دنیا اور ان کے حکمران اور وہاں کے ذمہ دار کس دن کے انتظار کرتے ہیں ہم اس پہ اتجاز کرنا چاہے اور ہم اس پہ باہر نکلنا چاہے کہ ہمارے نام پہ جو آپ پاکستان چینہ کریڈور جو آپ نے 65 ارب یا 70 اسی ارب روپی کا جو پروجیکٹ ہے یہ سب سے پہ جو پاکستان بدوستان کو بتانا چاہے ہم سے تو انہوں نے پنجاب ہالوں نے لے گیا ایک انٹ بھی اپی تک سے پہ کنے ہوا صرف ابھی ائرپورٹ جب مکمل ہو جائے اور کوئی تگرے سکے تگرے ہمارے مغربی روٹ نحمد و نوصلی على رسول القریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم ترغدا عنتا الیہودا ولم نصارا حتى تتبعا ملتهم صدقاللہ العلی لازم جمعیت علماء اسلام کے اکابرین میڈیا کے دوستوں آپ کو معلوم ہے کہ پورا ایک سال ابھی پرہ ہونے والا ہے یا گیارہ مینے پرہ ہونے والا ہے کہ پلسطین کی مسلمانوں پہ جو مظالم ہے اسرائیل اور امریکہ کے طرف سے میرے خیال انسانی دنیا میں اور اس حالات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں دوزانہ کے بنیاد پہ ہزاروں لوگ سووں لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور پورا علاقے پورا خصبے وہ خیال کرائے جاتا ہے اور وہاں بچوں اور وہاں انسانوں کے جو قتل عام ہے عورتوں کے غیر جنگ لوگوں کے جو قتل عام ہے اب یہ موجودہ دنیا میں جب امریکہ بہدور کے قیادت میں ان کے ایجنگوں کے حوالے سے جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں اگر ایک بھی پرد ایک بھی شخص کسی نے کسی خوالے سے ان کے ساتھ یا کچھ ہو جائے یا وہ خود کرائے جاتا ہے تو وہ اسمان سرک پہ اٹھا لیتا ہے اور انسانی حقوق کے علمبردار اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں پورا ایک سال کے دوران آپ میرے والے تو اچھے کیونکہ سارے خبریں آپ کے پاس آجاتے ہیں سارے خبریں آپ کے پاس آجاتے ہیں جتنے بھی وہاں حملے ہوتے ہیں وہاں بچے مر جاتے ہیں وہاں عورتیں شہید ہوتے ہیں وہاں لوگ شہید ہوتے ہیں وہاں لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتے ہیں تو روزانہ کے بنیاد پر امریکی کے بیان آجاتا ہے کہ ہم اسرائیل کو یہ حمایت کرتے ہیں اور اسرائیل حق رکھتے ہیں کہ انسانوں کو اس طرح گاجر مولی کے طرح کار کار کر کے اور ان کو یہ حق دیا جاتا ہے دنیا میں کہیں بھی انسانی حقوق کے ادارہ اور نہ کہیں سے آواز اٹھتے ہیں وہ تو نہیں اٹھائے جائے وہ تو پہلے شامعہ معلوم ہے لیکن اب سوچ کے بات ہے مسلم دنیا اور ان کے حکمران اور وہاں کے ذمہ دار کس دن کے اندازار کرتے ہیں اور کن کن باتوں پہ وہ اس پہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان بچ جائے گا یا ترکی بچ جائے گا یا ایرام بچ جائے گا یا مشرق وستان میں جتنی بھی مسلم مالک ہے وہ بچ جائے گا یا سود یا بچ جائے گا یہ کس بنیاد پر کہہ دیں جب اللہ جللہ جلالہ نے ہمیں چودہ سال پہلے یہود کے آزائم اور ان کی ارادوں کی نشاندی کی ہے وہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوتے ہیں جب تک آپ یا یہودی نہ بن جائے یا نصرانی نہ بن جائے ان حق کے معتمدیوں سے ان باتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہمارے کسی بھی مسلمان اور مسلم امت کا کوئی بچنے کا نہ کوئی چانس سے نہ کوئی ملک یہ سمجھے کہ ان ان باتوں سے ہم بچ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اب سوز اس بات پہ ہے دنیا میں جو امریکن نوری یہودی ہے اور یہ نصرانی عوام جو ہم دیکھتے ہیں عام انسانیت کی بنیاد پہ لوگ تو نکلتے ہیں روڑوں پہ سمندر کے طرح ان مزاریں کے خلاف لیکن مسلم ممالک کے اندر یہی کام یہی اعتجاج یہی مزارہ بھی کوئی نہیں کر سکتے ہیں ہمارے اراغ کے پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ جب حماس پہ حملہ ہوا جب پلسطین میں یہ معاملہ شروع ہو گیا اور جب اسرائیل نے اپنا بمبریاں شروع کر دیئے تو پورا ملک کے اندر جمعیت علماء اسلام کے سوا پورا مسلمان ملک پورا تنظیمی اور جماعتیں کسی کو اور حکومت کو کسی کو اللہ نے توفیق نہیں دیا لیکن صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام اللہ اقصاء کے نام سے تحفان اقصاء کے نام سے ایک تحریف شروع کر دیئے ملک اندر اور دنیا کے اور مسلمان امت کے زمین جنجونے کے لئے ان کو متوجہ کرنے کے لئے کہ خدارہ اس پر یہ حکمت ملیات چور دے یہ سب ہمارے اوپر ہمارے امت کے مسلمہ کے اوپر ہوتے ہیں اور آج جو پلسطین اور غزنے ہوتے ہیں کہ غمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے ہر کسل تقریفوں میں ایک جسد کے طرح ہوتا ہے اور جسد کے پاؤں کے اندر درد ہوتا ہے تو سر پہ بھی درد محسوس کرنا چاہے ہاتھ بھی درد محسوس کر رہے ہیں لہذا خدارہ پلسطین کے مسلمانوں کے ان کے بچوں کے عورتوں کے اور ان کے مظالم کے درد ہمارے حکمران بھی محسوس کرنا چاہے ہمارے عوام بھی محسوس کرنا چاہے ہر کسی بھی تنظیم سے جب تعلق رکھتے ہیں ہر کسی سے ایسی جماعت ہے لیکن یہ مسلمان ایک جسد واحد کے طرح ہے لیکن اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے اور کیا ہو جمعہ علماء اسلام نے پورا ملک کے اندر چاروں سبوں میں آپ لوگوں نے وہ دیکھ لیا بلے بلے اجتماعات کی اور وہاں سے اسرائیل اور تلبیب میں امریکی وزیر خارجہ آتے ہیں اور تلبیب پر اترتی ہی بیان دیتے ہیں کہ میں بحیثت امریکی وزیر خارجہ نہیں آیا ہوں میں بحیثت ایک یہودی آیا ہوں اور ایک یہودی اور ان کی اظہار ایک جوتی اور ان کے حمایت اور ان کے یہاں کے ان کے حمد کے لئے میں آیا ہوں ان کے حوصل اپلائی کے لئے میں آیا ہوں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ کم ہے مزید بھی کیا جائے لیکن پورا دنیا میں مسلم امت میں کسی بھی حکمران نے یہ حمد نہیں کی کہ وہ بھی جا کر کے حماس کی قیادت حماس کے لوگوں کے ساتھ پلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں بحیثت مسلم حکمران آیا ہوں اور میں مسلم آیا ہوں میں پہلے پہلے وزیر خارجہ صدر نہیں آیا جب نہیں کی تو قید امیدت اسلامیہ حجمت علمہ السلام کی سربراہ وقت کے ساتھ جا کر کے قطر میں اسماعیل ہائنا 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 مشید سے وہاں ان سے ملاقات بھی ہوئی اور دنیا کو یہ دکھا دیا کہ میں بایستی ایک مسلم اومد کا خیر قواہ دیوبان کا ایک پرزن مسلمان ملت کیلئے اور رکتکنے کیلئے میں اس سندلی کے بنیاد پر آیا ہوں کہ میں آپ کا درد پاکستان کے عوام کے طرف سے آیا ہوں پاکستان کے بایست کور عوام آپ کے درد آپ کے غم میں اسی طرح برابر شریک ہے اور ہم یہ درد اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اسماعیل شہید ہے اور اس کی جو ٹیم ہے وہ ان کی سیسی نمائدت ہے وہ مذاکرات کے میرے پر مسئلوں کو حل کرنا چاہ رہے تھے وہ دنیا کو منت اور رائے کرتے تھے کی جنبندی کر لے خدا کیلئے ہمارے ساتھ میرے پر بیٹھ جائے اور اسرائیل ہمارے ساتھ بات کر لے اور یہ مظالم بند کر لے یہ روزانہ کے بنیاد پر لیکن پہلے ان کے خاندام کو انہوں نے ختم کر دیا ان کے بچے ان کے نوازے ان کے سب کو انہوں نے ختم کر دیا لیکن ملت کپر نے محسوس کر دیا امریکی بادا نے محسوس کر دیا یہ اسماعیل اور یہ تو مذاکرات والی بات کرتے ہیں اور اگر یہ مذاکرات کی میرے پر قہینے کی موقع بھی دنیا نے اس کو پابند کر دیا اور اس پر مجبور کر دیا تو پھر جو ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کے اندر جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لبنان بھی بھی حملہ کر لے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایران بھی بھی حملہ کر لے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم حرمائن بھی بھی حملہ کر لے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان بھی بھی حملہ کر لے تو یہ محملہ تو ادھر ہی رکے گا اور یہ تو جب رک جائے گے تو میرے دے کیا بانہ بنے گا لہذا کل انہوں نے ایران در حکمت کے اندر ان کو نشانہ بنا دیا اور یہ مسلمانوں کو یہ دکانہ چاہ رہا تھا کہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم صرف یہاں غزق کے مسلمانوں کے اندر یہ ہمارے زیر کانٹرول ہے یا ہمارے اسلحے کے رینج میں ہے بلکہ پورا اومت مسلمہ جہاں جہاں بھی مسلمان بہتے ہیں پر صورت آپ کو یاد ہے کہ وہاں حضب اللہ کے ایک کمانڈر اوجود اسرہ نمبر کمانڈر تھا انہوں نے وہ شہید کر دیا اور وہ یہی دن کیا بھی دیتے ہیں کہ ہم لبنان پی بھی ہم یمن پی بھی ہم جہاں جہاں بھی چاہے تو ہم حملہ کر سکتے ہیں ان کو ہٹ کر سکتے ہیں اور جو یہ بیان دیتے ہیں تو ہم رکھتا کہ وزیر خارجہ سٹیٹ ڈپارٹنٹ بیان پورا دیتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اور ایک ہمایت کرتے ہیں لہذا آج ہم اس قتل کے اس شہادت کے جو انہوں نے قتل کر دیا اسماعیل شید کو تو ہم ان کے مضمت کرتے ہیں اور مضمت کے ساتھ ساتھ دنیا کے ضمیر کو مسلم امت کے ضمیر کو بلکہ انسانت کے ضمیر کو ہم جگانا چاہتے ہیں کہ خدا رہا یہ ایک جنگ عزویم ایسی جنگ عزویم شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ نہ رکنے والے معاملہ ہو یہ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ان کو بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بھی نہیں بچ سکتے ہیں حیسائی مذہب والوں سے بھی ہم کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی اس آگ سے نہیں بچ سکتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے تو تم لوگوں نے اور تمالے حکمرانوں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ مسلمان پر یہ آدھ برساتے رہیں گے اور یہ اپنا خواہش اپنا جذبہ اپنا وپورہ کرتے رہیں گے لہذا قائد ملت اسلامیہ آج کل عمرے پہ ہے سعودیہ میں ہے لیکن وہاں سے انہوں نے ہدایت اور احکامات جاری کر دیا جمعہ کی دن پورا ملک کے اندر ہم اس ناروہ عمل اس ظالمانہ عمل ان برندگی کے جمعہ کی دن پورا ملک میں ہم مظاہرے کریں گے دماغ زدیر ہٹکواتر میں اعتماع و سبائیدار حکومتوں میں ہم مظاہرے کریں گے اور اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ امت مسلمہ اور انسانیت کو ہم دعوت دیتے کہ خدا رہ اس عمل سے دور ہے امریکہ اور اسرائیل کے حکمرانوں کا تو یہ خواہش ہے اور یہ عام مسلمان اور عام انسان اسرائیل کے لئے پیٹ سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا ہے ہم اس سوالے سے مظاہرے کریں گے اور لوگوں کو اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اور دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں لہٰذا آج آپ لوگوں کے توسط سے ہم تمام جمعہ علماء اسلام کی جتنی بھی زلی تنظیمیں ہیں ان تنظیموں کو ہدایت جاری کرتے ہیں اور قائد کے حکم کے بنیاد پہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ عام عملہ نہ سمجھے ٹھیک ہے ہمارے ملک کے اندر سیسی طور پہ ہم مظاہرے تو کرتے رہتے ہیں کبھی چوٹا کبھی بڑا لیکن تمام ازنا کو ہدایت ہے تمام عوام کو دعوت دی دی جائے اقلی مگو کے بنیاد پہ ہیں اور لوگوں کو مسجدوں سے نکال آ جائے مدرسوں سے نکال آ جائے سکولوں سے نکال آ جائے جہاں جہاں بھی کوئی طبقہ ہے کوئی مفقاتی فکر ہے سب کو نکال آ جائے اور اس ظالمانہ عمل جو آنے والے مسلمان اومت مسلمہ کے لئے جو محصوبہ ہیں اس کو ناکام بنانے کے لئے بڑے بڑے مظاہرے ہیں اور ایسے مظاہرے کر کے کہ وہ وہاں محسوس کر لیں کہ ٹھیک ہے میزائل تو آپ کے کہیں رسل نہیں سکتے لیکن آپ کے بھی پناگا اور کہیں بھی نہیں مسکتے اور صبائی دل حکمت میں صبائی جماعت کے سربراہی میں اومائے خود اس میں ہوں اور ہم کمیٹروں نے بنائی ہے اور ان کمیٹروں کے ذریعے ہم تمام طبقات کاجر طبقے یونیسٹری سے کالجز سے مدارس ہر طبقے سے ان کو جگائیں گے ان سے رات تک کریں گے ان کو نکالیں گے اور یہ بہت 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 مظاہرہ ہوگا کوئٹہ شارکی اور دل حکمت کے اندر اور ساتھ ساتھ ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں ساتھ ساتھ ہم اپنے حکمرانوں کو کہتے ہیں اصل حکمرانوں کو یہ کتپتنی کو چھوڑ دو کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان والی جواد کرتے ہیں جب اس طرح موقع آجاتے ہیں کہ ہمیں پتر کے دور میں لے جائیں گے لہذا سب سے پہلے پاکستان اور سب سے پہلے پاکستان پہ تو اپنا خانہ خراب اب تک انہوں نے کر دیا تو اب وہموں کو کہتے ہیں کہ خدا رہا تمام تعلقات امریکی کے ساتھ امریکی سفارت خانوں کو من کرنا چاہے امریکی کونسل خانوں کو من کرنا چاہے اسرائیل تو ہمارے ہاں ہے نہیں لیکن جو روابط دل سے جو آپ لوگ ہم دردی رکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے گزرشتہ دنوں میں خط بن عبروت کی حوالے سے ایک کیس کے حوالے سے ہمارے عدلہ صاحبان جو جان صاحبان کا جو پیسلہ آیا یہ بھی اسرائیل اور مرکی کے کہنے پر انہوں نے یہ پیسلہ دے دیا وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم قیدانیوں کے بارے میں نرم رکھے اور ان کے معاملات کو نرم رکھے تو شاید ہم اسرائیل اور مرکی کے حملوں سے بچ جاتے ہیں یہ ان کے خواب خالی ہے یہ اللہ کے اس فرما کے مخالفت میں بغاواتیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے اپنے آپ کو تمام کیا جائے لیکن پھر بھی انہوں نے اس طرح پیسلہ جب دے دیا گزرشتہ جمعہ میں تو ہم نے ان کی خلابی مظاہریں کی اور اب یہ معاملہ جو عالم اسلام میں یہ ہو جی کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے جلجللللہ کا جو پیسلہ ہے ہم اس کو جوڑتے ہیں کیونکہ یہ اسی مقصد کے لئے اور بھی ہمارے عدیت سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے حکمرانوں سے اور بھی اس طرح اقلامات کرواتے ہیں کہ یہ کر دو پھر آپ بچ جائے گے دون مور دون مور دون مور تاکہ آخری جب ہمارے وہ آجاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو تم بھی اسی مزائر کے ذات میں آگیا تو اس حوالے سے ہمارے حکمرانوں سے پور مطالبہ ہے اور اگر انہوں نے اس طرح نہیں کیے ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بائیس قوام یہ صرف جبیت علماء اسلام کا مسئلہ نہیں جبیت علماء اسلام کی اس آواز پر پورا پاکستان کے آواز نکلیں گے نہ پھر امریکی کے کسخانے اور ساسے بچ جاتے ہیں نہ اسرائیل کے اور نہ کسی اور جبت جاتے ہیں اور ساسا پاید محترم سے وہاں سے یہ علام بھی کر دیا حیدہ دی بھی جارے کر دیا کہ عوام کے سطح پہ تو ہم یہ کام کریں گے دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر صوبائی اسمبلی کے اندر بدوچستان کا انہوں نے نام دی لیا اور سنت کا اور اس کا اور خبر پرتنخواہ میں جہا جہا بھی ہمارے خبر پرتنخواہ میں ہمارے نمک دے ہیں وہ پوراں قرار دادے جمع کرتے ہیں اور اس کو وہاں پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کے مظلمت اور انہوں حکمرانوں کو ضمیر جگانے اور جن جونے کے لیے اپنے اپنے وہاں بھی رول ادا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مرحلہ اللہ خیر سے گزار دیا جاتا ہے تو قائد محترم بھی پہنچ جائیں گے ہفتے کی دن یا اتوار کی دن ملک کے اندر آ جائیں گے تو پھر اس پہ جماعت اور جمعیت علماء اسلام بہترم آئندہ کے لیے یہ اقلاعہ منطع کر لیتے ہیں اور ملک کے حالات اور دنیا کے حالات اور خیطے کے حالات ٹیک نہیں ہے یہ ہم اپنے آپ کو اگر خوش کریں گے کہ خوش پہمی میں مطلع ہو یہ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ابھی قادر میں کیا حال ہے آپ دیکھ لیتے ہیں قادر میں یعنی اتنی انسانوں کی سمندر اور یہ کس طرح نکال ہے تو آپ کے ان غلق پالیسوں کے وجہ سے آپ کے ان اپنے دشمنوں کے وجہ سے آپ کے خلاف یہ لوگیں نکل چکی ہیں لہٰذا ہم حکومت کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ہمارے عراقین اسمبی میں وہاں اسمبی کے اندر بھی تجویز دے دیا اور آج بھی ہم ایک تجویز دے دیتے ہیں کہ خدا رہا یہ معاملہ مذاکرات کے ذریعہ حل کیا جائے لوگ اس میں انوال کیا جائے اس طرح لوگ اس میں ڈالا جائے تاکہ وہ ملک کی بھی خیر خواہ ہو آپ کی سنتاریس پر محلوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتے آپ نے تو اسی کے لئے لیا ہے کیوں آپ کو نہ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ آپ کو رہنمائی کر سکتے ہیں نہ صبح کے نمائندی کر سکتے ہیں اور ملک کو بینک سام پونچے اور یہاں کے عوام کو بینک سام پونچے تو خدا رہا عوام اور ملک کو نہیں لگانا چاہے بلکہ عوام اور ملک کے اندر اگر ان لوگوں کی اور میں ان کوتوں سے اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں میں ان کو بھی کھتا ہوں کہ چون رہے یہ بات ہے کہ تم لوگوں نے کس نے اٹھایا ہے اور کس نے کہا ورنہ یہ ہمارے جو صحیفے کا معاملہ ہے تو صحیفے کھتا ہم پورا پاکستان کے اندر جمعات علماء اسلام اس کی حمایتی ہے لیکن آپ اپنے مسائل کو اٹھا دیں آپ اپنے مسائل کی بات کر لیں کہ لا فتح افراد جو آپ کے ساتھ مظالم ہو رہا ہے آپ کے لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں یا یہاں کی مسائل و مسائل پر ہمیں حق نہیں مل جاتا ہے یا بجب کی حوالے سے یا این اپسی کی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اس پر تو اتجاج ہے ہمارے حق ہوتا ہے لیکن یہ اتجاج بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے لئے ہمارے بنشتان کے لئے اگر کچھ نہ کچھ ہو جائے اگرچہ سپیک ہم سے تو انہوں نے پنجاب آنوں نے لے جا ایک انٹ بھی ابھی تک سے پہ کرنی ہوا ہے صرف ابھی ائرپورٹ جب مکمل ہو جائے اور کوئی کدھ رہے سکے کدھ رہے ہمارے مغربی رو کدھ رہے ہمارے وہ لیکن ہم اس پہ اتجاج کرنا چاہے کہ بھائی ہمیں جو ہمارے چیزیں ہیں ہمارے نام پہ جو آپ دنیا سے حسن کرتے ہیں اور پھر بنشتان کے اور گوادر کے لئے پہ حسن کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں یا پنجاب میں یا سند میں یا کسی اور دوسری علاقے میں لیکن بدشتان ہم اس پہ اتجاج کرنا چاہے اور ہم اس پہ باہر میں کرنا چاہے کہ ہمارے نام پہ جو آپ پاکستان چینہ کریڈور جو آپ نے 65 عرب یا 70 عرب روپی کا جو پروجیٹ ہے یہ سب سے پہلے پاکستان بدشتان کو بتانا چاہے سب سے پہلے پاکستان کے اندر انیسمنٹ ہونا چاہے پھر اس کے بعد بشک دوسری سبوں میں آپ لوگ انیسمنٹ کر لیں ہماری اس پہ کوئی اتراز نہیں لیکن حق دار ہم ہے کیونکہ گوہدر جو دنیا کے پاکستان کے اندر یہ جمر ہے تو جہاں گا اس کو کیا جائے لیکن صحفیق یا اس طرح ترکیاتی کاموں کو یا ڈولیٹمنٹ کو روکنے کے لئے ان سے بھی میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں ان پوتوں سے گزارش کرتا ہوں یہ بھی ایک اچھا پاکستان کی خیرکوائی کا عمل نہیں ہے لیکن حکومت سے بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو اس طرح طاقت سے ان کو دبانے کے کوشش کرتے ہیں یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے یہ مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہے اور مذاکرات کے اندر ملک کے اندر اس طرح قوتی اس طرح لوگ ہے کہ یہ ملک کے بقا اور سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ ملک انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے اور یہ ملک بقا اور سالمیت اب تک جو باقی اور سالم ہیں یہ انہی جماعتوں انہی لوگوں انہی طرقوں کے وجہ سے ابھی تک قائم ہے جہازہ آج ہم نے اس لئے آپ کو ضامت دی دیا اللہ ہمارے حامی اور ناصر ہے اللہ امت مسلمہ کے حامی اور ناصر ہے اللہ اسماعیل شہید ان کے شہادت قبول فرمائے اور ان کے شہادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پورا امت مسلمہ کے حفاظت کے ذریعہ بنایا جائے محنان صاحب آپ نے گوہدر درنی کا اپنے ذکر کیا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ پام سنٹالیس سے امید نے کہ وہ عوام کی مسئلہ کرے تو کیا جمعیت علماء اسلام کی جو منتخیب نماندے وہ بھی پام سنٹالیس کی ہے دوسرا ہے کہ حضرت علیہ نے یہ اختیار آپ پوشن کو دے دیا تو کیا آپ پوشن ابھی تک کیوں خاموش ہے پوشن لیڈر کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ملک کے اندر جب انتخابات ہوتے ہیں تو اگر جمعیت علماء اسلام کو اور ان کے خلاف اور ان کے میڈے چوری نہ کرتا تھا تو ہمارے اپنے پچیس آج ہمارے سٹیں ہوتے تھے ایک بیس ہم جنرل سٹیں ہمیں جیتے ہیں اور پچیس ہمارے ہو جاتے تھے لیکن اب اگر انہوں نے ہمارے ایک حصہ کار دیا اور ہمارے کچھ صادقانیات ہو گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سپر نسنٹالیس تو میں کیوں سے یعنی میں تو پچیس کا حق دار ہو اور میں اوریجنل سے ایسی جماعت ہو اور میرے اوٹ میرے اوٹ ادا حصہ انہوں نے چوری کر دیا ادا حصہ ہمیں آج نے چور دیا پتنے مہربانی سمجھو یا ان کے لئے کوئی نیتا کیونکہ وہ اپنے لوگوں جب کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کے لئے کوئی نیتا تو ہم سے بھی انتہام لنا چاہ رہے تھے یا کیا جب انہوں نے ہمارے لوگوں کی خوابت آئی نہیں کیلئے وانا یہ ان کے ضرورتیں ہمارے ضرورت ہمارے یہ بھی اوریجنل ہے ہمارے پچیس اوٹ اوریجنل ہے بیس جنرل پانچ ہمارے ریزرپ ہم پچیس کے دعویدار ہیں ہمارے منڈر چوری ہوا ہے ادہ ہمیں دے دیا بلکہ ادہ سے کم دے دیا اور زیادہ ہم سے لے لیا ایک دو جو ہمیں میں لیتے اور بعد میں انہوں نے ہم سے لے لیا کہ کیونکہ وہ زرپ وہاں پر گئے تو ہم اور دوسری بات جو آپ نے سوال کی ابھی تک مجھد تو ابھی تک پتنی پارلمانی انلیرنو صاحب انلیرنو صاحب بیٹے ہیں ہمیں ابھی تک اپوزوشن کو کوئی بھی میندرات نہیں ملا ہے نہ کوئی اختیار ہمیں ملا ہے کہا لنے ہم اس ماملے میں اگر ہمیں اما رسانتیوں کو ہمارے عبوزوشن کی عراقین کو تو عبوزوشن کی عراقین خوا ہیا فی اینئی اون کی مرفت ہے بغیرحٌ کہ دیئے کہ معاملات مذاکرات کجھرہوں کیوں مذہر آکرات یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کرو مذاکرات کرلو خود اپنے لوگوں پر راہم کرلو خود اپنے لوگوں پہ گولیاں نہ چلا دو اور ریاست بات کے طرح ہوتا ہے ریاست ماہ کے طرح ہوتا ہے ریاست اپنے بچوں پہ اپنے لوگوں پہ راہم کرتے ہیں اگر کوئی بچہ کوئی حک بھی جائے راستے سے لیکن وہ مارتے ہیں نہیں بلکہ اکو راہی راست پہ رہ hardened کے قوش کرتے ہیں موسیقی 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 کیونکہ اسرائیل نے جس طرح سے اٹیکی اسینس کو پناک کر کے دیئے ہیں یہ پچاس کام سے ہم لوگ سے اتجاج کر رہے ہیں یہ سہی نہیں ہے کہ نئی نصف ہوں لوگ ٹکنولوجی کے طرف لے جائے اور اس قصد آباب کرنے کی کیا کیا لے جائے؟ علم کی طرف ٹکنولوجی کے طرف کیونکہ اتجاج 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 اگر آپ ہسٹری دیکھنے سپیکر سے ہم نے اتجاج کیا تصاویر سے کیا بات اس کو اپنا ہے بہت دیٹ ہوگی اس حوالے سے ہم عوامی لوگ ہیں ہمارے پاس قوت حاکمہ نہیں ہے اپنے حکمرانوں کو ہم اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کے وسائل ہیں جتنی بھی آپ کی مزائل ہیں جو آپ لوگوں نے ایٹم بم آج ادھر رکھا ہوا ہے تو آج ہی دن اگر آپ نے پہلے پہل کر دیا تو آپ پورا امتی مسلمہ بچا سکتے ہیں اگر آپ نے پہل نہیں کی انتظار کرتا رہا تو نہ آپ رہیں گے نہ آپ کے اٹم بم رہیں گے نہ آپ کے قوت رہیں گے لہٰذا یہ چیز جو متوجہ کریں گے ان کی جگہیں گے ان کے ضمیر جڑھونے کے لیے یہ مظاہروں سے ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ میں اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر کے اور کیا قوت ہے تو ہم اس لیے عوام کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اپنے ہم امرانوں کو اس بات پر مجبور کر لے کہ ان کے ساتھ کر کے موالات کر لے اور ان کو تعلق ختم کیا جائے ان کے سارے تنسبات یہاں سے اٹھائے جائے ان کے سارے اثرات یہاں سے اٹھائے جائے اپنے اندر سے اور پیسلیں ان کے مرضی کے مطابق نہیں کیا جائے بلکہ پیسلوں کے ذریعے ان کو ہٹ کیا جائے ان کے مخالفت کر لے اس طرح ہم مظاہرہ کریں اس کو آپ لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں جس اتنی بڑی تقریب بھی ہو رہی تھی اور اپنے سارے لوگ وہاں پر مدید تھے اس میں اس طرح کا واقعہ روگنوا ہوں میں وہ کیسا دیکھتے ہیں ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ حکومت کیونکہ ابھی ہنگامی تو ہم نے اجلاس بھی کر دیا ہنگامی پریس کامپرنس بھی کر دیا اب تک تو حکومت کے لوگوں سے ہمارے رابطہ نہیں ہوا ہے ہمارے تو کوشش یہ ہوگی اور ہم ایک وقت بنائیں گے جو ہمارے پروزوشن لیڈر ہے ان کے سربراہی میں کہ جا کے ایک ایک انپیسے ملے وہ بھی آ جائے اور وہ بھی نکل جائے وہ بھی اسی یہودیت اور ان کی ظلم کے شکار ہو جائیں گے اور وہ بیسا تک کلیمہ گو وہ ان سے بھی نہیں بچ سکتے ہیں اور یہ اومت مسلمہ کا معاملہ ہے اگر وہ ہمارے ساتھ نکلے تو ٹھیک ہو ہمارے پروزوشن لیڈر ہے ہم تمام عوام کو دیتے ہیں دیکن میں اس کے علاوہ جو حقیق گروند ہو یا بول ہو اس پہ تو ہم جب آپ سپارک ہو جاتے ہیں حکومت سے ہمارے راتیں ہو جاتے ہیں مجید ہے کہ حکومت ہمیں اس لیے نہیں رکیں گے کہ ہم نے تو کونسا وہ کام کر رہے ہیں کہ ہم یا ذاتی پائدے کے لیے یا سیسی پائدے کے لیے ہم تو اومت کے اواز اور اومت کے ان مزلوموں کے آواز کے لیے کہ یہ حکومت بھی سمجھتے ہیں کہ اتنے ظلم دنیا کے تاریخ میں نہیں ہوا ہے اور ان لوگوں کے ہم نکلیں گے اس پہ تو ہم صرف مسلمانے عام برطانیہ امریکہ وغیرانے عام جب نکلے انسانیت کی بنیاد پہ لوگیں سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں بھی ان کے لیے جب مظاہرے ہو سکتے ہیں اور انسٹرین سے لوگ نکل سکتے ہیں تو مجھے نہیں ایک ان کی حکومت میں رکیں گے کہ آپ کیوں ان کی آواز اٹھانے کے لیے اگر ہمارے حکومت جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک غلام ذہن حکومت ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے پیشلے کریں گے اور وقتا پا وقتا آپ کو ذاتیا رہیں گے موازم آپ کا مرکزی حکومت کے خلاف وفاقی حکومت کے خلاف تحریک تحفوز آئین کے حوالے سے تحریک پیچھل رہی ہے تو آپ کو ابھی تک کوئی پیسہ نہیں کیا کہ کیا آپ اس میں شامل ہوں گے یا نہیں شامل ہوں گے میڈیائی کے ساتھ دیں گے نہیں دیں گے اور آپ کب دیکھ رہے ہیں کہ حکومت میں تفضیلی کا ایک کام دیکھ رہے ہیں ایک تو ہمارے تحریک تحفوز آئین والی جو لوگ ہیں ان کے تو ہمارے ساتھ میٹنگیں وقتم وقتم ہوتے ہیں ہم نے بھی ایک کمیٹی بنایا ہے مذاکرہ کے لئے انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے وہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے کمیٹی کے کام کس طرح کتنے ایک دوسرے کو قریب ہو سکتے یا متحد ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے یہ اب تک درمیان میں معاملہ چل رہا ہے لیکن ہم نے پہلے اعلان کیا ہوا ہے میدان اعنی ایوان نہیں میدان یہ اعلان سب سے پہلے پاکتا ہے یہ تحفوز وادوں سے یہ دوسروں سے بھی ہم نے پہلے اعلان کر دیا اب اس میدان میں میدان میں تو ہم نکلے ہیں یہ تو ابھی تک تحفوز کریں گے میدان میں تو نکل چکا ہے تو جو بھی ہمارے ساتھ اس میدان میں آئیں گے اور ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہمیں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور یہ تحریک مجھے کی اجانتا انشاءاللہ عزیزم پہنچائیں گے وزیداللہ نے کوئی اختیار نہیں دیئے بلد راگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پسر کرو ابھی جلسہ تو نہیں کرنا وزیداللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے اس دن اسمبلی میں اس نے بات کی اور ہم نے یہی کہا کہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہونی چاہیے لیکن انہوں نے کوئی اختیار نہیں دیا ابھی تک بارحام نے کہا ہے کہ آپ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کر دیں ہم سے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ آپ مذاکرات کے لیے جائے اور مذاکرات کریں کسی سے اور مذاکرات کے لیے معاول ہموار کرنا پڑتا ہے اور مذاکرات کے لیے غیر مشروط طور پر اگر آپ جائیں گے تو کچھ باتیں یہاں سے سنیں کچھ باتیں وہاں سے سنیں گے اگر آپ مجھے کہو گے کہ مذاکرات کر لیں یہ یہ پوائنٹ اس کے علاوہ بات کریں یہ جو ہم مہدار میں نکلے ہوئے تو انہی مذاکرات کے خلاف نکلے ہیں انہی مسئل کے خلاف نکلے ہیں مدارس کے خلاف انہوں نے بیان دے دیا پچاس پرسند و پچاس پرسند لیکن الحمدللہ کللہ مدارس کے اپایت مدارس والوں نے ان کو کوئی جواب دے دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتنے کی کوئن چلا رہا ہے تو انہوں نے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پتنے کی وہ اراست پہنچا رہا ہے لیکن آپ اپنے اراست کے آپ کو پکر نہیں کہ چلنے کے لئے کسی کو پتنے ہیں اور آپ نے ایک مدارس کو نظر آیا تو یہ لوگ مدارس پہ ہاتھ داننے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے انہوں نے بیان دے دیا اور یہ بھی اسرائیل اور ملکی کے کہنے پہ ہم کل کے کہتے ہیں ان لوگوں نے خط نبوت کے بارے میں جو پیصلہ دے دیا یہ بھی اسرائیل اور ملکی کے کہنے پہ یہ لوگ یہاں مذہبی اور ایک زینیت اور رسائیت کو خطر کرنے کے لئے یہ بھی اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پہ ہم یہ سب مدارن کے لئے یہ لوگ لوگ لا پتہ کرتے ہیں وہ بھی انہی کے کہنے پہ ہم یہ سب مدارن کے خلاف ہے سب چھے لوگ کے خلاف ہم میدان میں نکلے ہیں اوان نے ہم چور دیا شکریہ